رمضان المبارک میں کچھ خواتین اس حوالے سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے مخصوص ایام کے دوران ان سے رمضان کی فضیلتیں رہ جاتی ہیں نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز اور تلاوت قرآن کر سکتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ بعد میں ہمیں اس روزے کی قضاء کرنی ہوگی لیکن اس روزے کا ثواب رمضان کے روزے جتنا نہیں ہوگا آئیے اس ویڈیو میں ہم اس خیال کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کی اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سرنڈر کرنا یعنی سر تسلیمی خم کرنا ہے جس چیز کا وہ حکم دے وہ کرنا جس چیز سے وہ روکے اس سے رکنا ہے تو ہمیں ان جیسے معاملات میں دین کے مزاج کو سمجھنے میں آسانی ہو جائیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے کسی حکم کی تعمیل اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے پھر چاہے ہمارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے یہی سرنڈر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اب جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی دن کی فضیلت یا کسی بھی مخصوص عبادت کی فضیلت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باعث فضیلت بنایا ہوتا ہے بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کے لیے ایک کام باعث فضیلت ہو جبکہ اسی وقت کسی دوسرے بندے کے لیے دوسرا کام زیادہ فضیلت کا باعث ہو کیونکہ دونوں سے دین کا تقاضہ الگ الگ ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں مروی ہے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے بوڑے ماں باپ کی حالت دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو اللہ کسی مخصوص عمل پر عجر دینے پر قادر ہے ویسے ہی جب اس کا حکم ہو تو وہ بغیر اس عمل کی کیے بھی اتنا عجر دینے پر قادر ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا اب اس روایت سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندہ حالت بیماری میں وہ عامال نہیں کر پا رہا جو وہ عام دنوں میں کرتا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب انعیت کر رہا ہے جب یہ بات یہ سمجھ میں آگئی تو اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی ماہ رمضان کے روزوں میں اگر مہواری کی ایام شروع ہو جائے تو کیا خواتین کو مایوس ہونا چاہیے کہ ان سے رمضان کے مبارک لمحات ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے اور وہ رحمت سمیٹنے سے محروم رہ جائیں گی نہیں ایسا بالکل نہیں چونکہ مہواری میں روزہ نہ رکھنے نماز نہ پڑھنے تلاوت قرآن نہ کرنے کا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے باوجود دل چاہنے کے ان عبادات سے رکنا اللہ کے حکم پر یہی اصل عبادت ہوگی ایسی خاتون کے لیے اور اس پہ ہی اسے عجر ملے گا پھر عمومی قائدہ اس حوالے سے تو یہی ہے کہ اگر کوئی جان بوچ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد چاہے وہ ساری عمر کے روزے رکھ لیں وہ ثواب میں اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے لیکن مہواری چونکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے یہی عورت جب رمضان کے بعد یہ روزہ رکھے گی تو اس پہ اس کو وہی رمضان کے انوار و برکات حاصل ہوں گی بلکہ کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ عجر کی مستحق ہو کیونکہ رمضان المبارک کے ماحول میں سب کے ساتھ مل کر روزہ رکنا آسان ہوتا ہے اور عام دنوں میں تنہا روزہ رکنا نسبتاً دشوار اور جو کام اللہ کی حکم سے ادا کیا جائے اور اس میں زیادہ مشکت ہو اس میں زیادہ عجر و ثواب کی توقع ہے اب اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان دنوں میں صرف نماز روزے اور قرآن کی تلاوت منع ہے لیکن ذکر اسکار دعائیں وغیرہ کرنا بلکل ممنوع نہیں ہے اس لیے رمضان کی مبارک ساتھوں سے خواتین بھی ذکر اسکار کے ذریعے مزید فائدہ اٹھا سکتی ہے خصوصاً تاکراتوں کا احتمام برپور طریقے سے کرنا چاہیے اور ذکر اسکار اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی رمضان کے مبارک لمحوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارا یوٹیوز کے لیے